پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین آج عمران خان نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ جو لوگ بھی ملوث ہیں یہ جو شہباز گل تشدد کیس میں ان سے حساب لیا جائے گا آپ کے علم میں ہے پچیس مئی کا صاحب اس میں بات چیت کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی ایک آپ کو خبر دیں گے کہ آپس میں یہ جتنے بھی بارہ پارٹیوں کے نمائن دیں ہیں اور اس میں چیف آف آرمی سٹاپ بھی شامل ہے پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور اسے جیل پر ہی دیا جائے یہ سیریس بات ہے جس کی آج مجھے اطلاع بھی لیا اس وے آج بات چیت پی ہوئی ٹیلی فون پہ چیف آف آرمی سٹاف کی اور شباز شریف کی بتایا یہ ہی گیا کہ سلاب زدکان کے لیے بات چیت ہوئی ہے میرا خالی اتنی فکر ہے ان کو نہیں ہے سلاب زدکان کی لیکن ایشو یہی ہے کہ عمران خان کو کیسے پکڑا جائے اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے اور یہ اگر ہم اس کو پکڑ دی ہیں تو جب لوگ سڑکو بھی آئیں گے تو پھر ہم کیا طریقہ کار اپنائیں گے آپ کو یہ پساؤنا چاہیے کہ اس وقت جو ملک کا سسٹم چال رہا ہے وہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں عدالت نے اے آر بھائی کے مطلق بھی بتایا کہ اے آر بھائی جو ہے اس کو کھولا جائے یہ کہتے جی کیبل اپریٹر اور عدالتوں کی بھی کوئی حصیت نہیں ہے جو بھی آرڈر آ رہا ہے یہ سب اوپر سے آ رہا ہے عدالتیں برائے نام یہ بیٹھی ہوئی ہیں لوگ کو بتانے کے لیے کہ یہاں پہ واقعی کوئی کوٹ ہے کوئی سپریو کوٹ ہے کوئی ہائی کوٹ ہے دوسری دالتیں چھوٹی موٹی جو بھی یہ وہاں پہ مگر پھلحال کوئی فیصلہ ڈالتے ہیں میں پھیلے کرتی تھی اور جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ کو پتا چلے گا محفوظ کار لیا گیا ہے پھر اوپر سے کول آتی ہے پھر بتایا جاتا ہے جناب کے یہ فیصلہ کیا جائے مشورہ کرنے حالوں میں چند لوگ شامل ہیں جو ملک کو ازاد نہیں کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ملک کو غلام ملایا ہوا اچھا یہ جو شہواز گل کیس ہے یہ بھی آپ کو جلد پتا چلے گا کہ کہاں سے آرڈر آئے تھے کیا یہ آئی جی سلام آباد کی یہ اوقات تھی یا کسی اور کی میرا خیال ہے کہ چند دن بعد اس چیز کا بھی لیم ہو گئی جائے گا امران خان کو پتا چل چکا ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں امران خان کے لیے پہلی بہت زیادہ مشکلات ہیں اور کسی کے اوقر الزام یا پتا بھی ہو تو بڑی تیارت کرنی پڑتی ہے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ انتظار کرنے ہیں کہ امران خان ان کا نام لے پھر ایک اور کیس ڈال دیا جائے یا کوئی ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ امران خان کو بھی گرفتال والا کرنے کا ان کا پروگرام بن رہا ہے کسی وقت بھی آپ کو یہ اطلاع مل جائے اور اس کے علاوہ جو پچیس مئی علا کیس ہے اس پہ میں بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ غیر قانونی یا غیر ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی وزیر داگلہ جو پجاب کی ہیں انہوں نے وہ کیس تمام جو پی ٹی آئی کے خلاف تھے وہ ختم کروانے کے لیے انکواری شروع کر دی ہے اب یہ جن پہ کوئی یار امبانہ بندے ہیں نون لیگ کے یہ وہاں سے غائب ہیں یہ دوسری جگہ جا کے دمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں پکڑ ہوگا تو ہم بتائیں گے مگر جو ہمارے پاس تلاع ہے کہ تتر بتر ہو گئے ہیں وہاں سے یہ فتاہ تارل رانہ مشود سب باغ دوڑ گئے ہیں وہاں سے ان کو پتا ہے کہ پجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں پکڑ لے گی اور پھر ہمارے اوپر بھی وہ تشدد کرے گی اسی ڈر سے اللہ یہ جان میں دونوں ٹھیک ٹھاک ہے شباز گل تو اتنی جان میں نہیں تھا یہ نانا مشود تو میرے حال اگر شباز گل کو دس چوتے میں لگائیں تو اسے سو بھی لگا کے بھول جائیں تو میرے حال وہ چلتا رہے گا ایک اظہار ہے جتنا لمبا جوڑا جوان بندہ ہوگا اتنا ہی بزدل بھی ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ مہاں سے بانگ کیا ہے اچھا جی پرابلم اب یہ آ رہی ہے کہ عمران خان چاہتا ہے کہ قوم کا خون تو گرم رکھے لیکن کب قوم کو استعمال کرے گا یہ ہے ایک ایشو بنا ہوا ہے میں نے پچھلے دن ایک پروگرام کیا تھا کہ عمران خان پاکستان میں رہ کے جو کام کرنا چاہتا ہے یہ اگر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو وہاں بیتن آنگ میں کر سکتا ہے مگر شاید اس کے لیے یہ بھی مشکل ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے ملک چلے جائے تو ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا ہم شور میں چانا شروع کر دیتے ہیں بزدل ہے یہ ہے وہ ہے بڑا کینگ بنا پھرتا تھا اب یہاں پہ دو دنیں ٹھکا یہ اب دیکھنا ہے کہ جو پنڈی کا جلسہ ہوا ہے اس کے بعد جو جلسوں کا آگاز پھر ہو گیا ہے اور عمام بھی خوش رہتی ہے مگر اتنا بڑا جلسہ تھا آج اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد سوشل میڈیا پہ تو چالی رہا تھا جو چینل تھے وہ رکارڈنگ دکھا رہے تھے لیکن جب عمران خان نے شباز گل کی بات کی تو بہت غصے میں تھا بہت غصے میں تھا اور واضح طور پہ اس نے بتا دیا کہ ہم نے ایف آئی آر درج کرائی ہے لیکن ان لوگوں کا حساب بھی ہوگا جس طرح پجاب میں حساب شروع ہوا ہے پچیس مئی کا تو یہ بھی پوچھا جائے گا جناب یہ کون کون اس میں شامل تھا اور کیا کیا ہوا اس کی تصویریں بنائی گی اچھا انٹرنیشنل لیول پہ بھی رانہ سناولائنڈ کامپنی اور اس میں اور بھی جو لوگ ہیں اس سے اوپر وزیر آزم پھر وزیر آزم سے اوپر بھی جو ہے ان کی ٹھیک ٹھاک یہ صاف ہو رہی ہے اتنا بڑا یہ کیس بن گیا ہے شباز گل کا کہ آج وہ رانہ سناولائنڈ نے بھی آگے کہا جی اس کو کچھ نہیں ہوا جس طرح اس کا کام ہے جھوٹ بولنا اور سعودی عرب سے رانہ سناولائنڈ کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ سعودی عرب والے بھی نراز ہوتے جا رہے ہیں چینہ بھی نراز ہیں روس بھی نراز ہیں یہ تین ملک پاکستان سے سخت نراز ہیں اور ان کا کہہ رہا ہے کہ آپ کے ملک کی حالات جو بھی دیکھ رہے ہیں وہاں بھی عمران خان کے کیونکہ عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں یہ ممالک بھی تو آپ باز آجائیں ان کو اشارت انہوں نے بازے پیغام بھی دیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ باز آجاتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ یہ اسی ملک کے لیے کام کریں گے جس کا نام آپ اکثر سنتے ہیں اور اسی کے لیے یہ سب لوگ کام کر رہے ہیں نظری اب جو مسئلہ بنا ہوا ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر عمران خان کو کوئی جانی نقصان کنچاتے ہیں تو تب بھی باہر آجاتی ہے اگر یہ گرفتار کرتے ہیں تب بھی باہر آجاتی ہے اب بھی باہر آجاتی ہے سب کو یہ استعمال کریں گے لیکن جو تاثرات مل رہے ہیں اب اب کہاں کہاں کس کس کی زبان بند کریں گے جو بین الاقوامی طور پر بھی لوگ دوسرے مالک میں بیٹھے جس طرح ہمارے بھی چینل جو باہر سے چال رہی ہے ان کو علم ہے کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی حالات کافی خطرناک ہو جائیں گے اور بین انہیں ملک جو پاکستان نہیں ہیں انہوں نے بھی پیسے بگیرہ بیجنے کم کر دی ہیں اور پراپٹنگیں بگیرہ بیجنے کا سوچ رہے ہیں کوئی بیج رہے ہیں کوئی پریشان ہیں ہمیں بھی فون آتے ہیں تو پاکستان ایک طرح کا دیوالیا ہو چکا ہے صرف وہ جس طرح جلی کیمپ لگا کر سلاحب زدگان کے لیے یہ ڈراما چلتا ہے ابھی یہ ڈراما چال رہا ہے کب یہ اعلان ہو جائے کب آپ وہاں بیفرہ تفریح پھیل جائے وہ میرا خیال ہے زیادہ دور نہیں ہے لیکن عمران خان کے لیے جو مشکلات سے مشکلات نظر آ رہی ہیں مجھے وہ یہ ہے کہ تو مان رہے ہیں عمران خان کے اوپر مگر جو گرفتاری علا عمل میرے پاس اطلاع ہے وہ تھوڑا سا مجھے بھی پریشان کر رہا ہے کہ عمران خان کو اگر گرفتار کیا گیا تو پھر کیا ہوگا یا تو یہ بٹو والا صاحب کرنے کی کوشش کرے گی یا کیونکہ اگر انہوں نے ایک دفعہ اسے گرفتار کر لیا تو دوبارہ چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ان کو بتایا جب عمران خان کو لیکن اس کے لیے چیف آف آرمی سٹاف اور جو بھی جرنیل امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بتائیں گے کہ آج کرنا کل کرنا پرسوں کرنا اور کیسے ہم ملک کو کنٹرول کرے گے اور اس پہ ان کی میٹنگ ہو جارا چل رہی ہے سیور لوگوں کے ساتھ اور مجھے جب یہ کال آئی کہ اس چیز پہ گھور کیا جا رہا ہے تو اس بندے نے کہا کہ یہ سو فیصد بہت درست ہے اور گرفتار کر کے ہو سکتا ہے اسے پجاب کی وجہ سندھ میں رکھا جائے ہو سکتا ہے کسی اور صوبے میں رکھا جائے اور اس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں میں نے القوامی طور پہ بھی ان پہ دباؤ اتین ممالک کا سعودی عرب چائنہ اور روس کا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مکمل تغلقات بھی ان کے خراب ہو جائیں یہ آج کی صورتح اللہ آپ کو بتا دی ہے سبسکرائب کر لیں ہماری چینل کو بتا کیا نیا لے پروگرام آپ دیکھتے رہے اللہ